خاجہ عاصف کا عثمان ڈار معاملے سے کوئی تعلق نہیں گن پوائنٹ پر انٹرویو نہیں ہوا قوم کو بے وقوف مت بنائیں لیگی رہنما کا پی ٹی آئے کو قرار اجواب تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں جیو کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتو کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارر نے کہا کہ گن پوائنٹ پر کسی کی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کروائی جا سکتی عثمان ڈار سے گن پوائنٹ پر انٹرویو نہیں دلوایا گیا خاجہ عاصف کا عثمان ڈار کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نون لیگ کے رہنما عطا اللہ تارر نے کہا کہ عمران خان کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں عمران خان کے بھانجے کا کنٹینر پر چڑھ کر وردی کی بے حرمتی کرنا بھی ثابت ہے خاندان کے لوگوں کا ایسا واقعات میں ملوث ہونا ظاہر کرتا ہے کہ منصوبہ بندی گھر کے اندر کی گئی پی ٹی آئے کے مفاہمت کے حامی گروپ میں اساد عمر شفقت محمود جیسے لوگ شامل ہیں میٹنگ میں شریک اینی شاہد عدالت میں بیان دیتا ہے تو عمران خان کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو جائیں گی عطا تارر کا کہنا تھا کہ گن پوائنٹ پر کسی کی سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کروائی جا سکتی عثمان ڈار سے گن پوائنٹ پر انٹرویو نہیں دلوایا گیا خاج آصف کا عثمان ڈار کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہدیبیا پیپر مل ریفرنس میں اس حاگ ڈار کا جو بھی بیان تھا انہوں نے سیاسی وفاداری تبدیل نہیں کی تھی یہ قوم کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں کہ نو مائی ہم نے نہیں کیا یا چیئرمن پی ٹی آئے کو کچھ معلوم نہیں تھا عطا تارر نے کہا کہ سزای آفتہ شخص واپس آتا ہے تو اسے قانون کے مطابق حفاظتی زمانت مل سکتی ہے قانون میں اس کی ممانیت نہیں بلکہ گنجائش موجود ہے عزیزیا کیس میں نواز شریف کو طبع بنیادوں پر زمانت دی گئی تھی نواز شریف نے جیلوں کے ساتھ جلاوطنیاں بھی کاتی ہیں نواز شریف نے لانڈی جیل سے اڈیالا جیل اور کوٹ لگپت جیل تک بغیر قصور قید کاتی ہے عمران خان جیل میں بھی شہزادوں والی فرمائشے کر رہے ہیں کہ اٹک جیل میں سیٹ ہو گیا ہوں اڈیالا نہیں جانا چاہتا ترجمان پی ٹی آئے قانونی امور نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ عثمان ڈار کا بیان جس طرح سامنے آیا صرف روپ چینج کیا گیا ہے پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی اب ٹی وی شو میں بندہ خوشی سے بیٹھ کر بات کر رہا ہے عثمان ڈار کا بیان نو مئی سے اب تک کیوں نہیں آیا تھا عثمان ڈار اغوا کے بعد کسی سے رابطے میں نہیں تھا اچھانک شو میں نمودار ہو گیا اس کے بیان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ عثمان ڈار کے وارنٹ موجود تھے اور گرفتاری ہوئی نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ عثمان ڈار کی والدہ کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے نو مائی کے بعد لوگوں کے گھروں پر شاپے مارے گئے ان کی فیملیوں پر تشدد کیا گیا ان کے بھائیوں رشتہ داروں کو اٹھایا گیا ان کے کاروبار سیل کیے گئے نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کی بات کوئی نہیں کرتا صرف پی ٹی آئی پر پابندی کی بات ہوتی ہے کوئٹا میں وکیل قتل ہوا تو آدھے گھنٹے میں عمران خان پر الزام لگا دیا گیا پورے ملک میں صرف پی ٹی آئی کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے نعیم حیدر پنجوتا نے کہا تھا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث نہ ہونے کے ثبوت ہیں ویڈیوز ریکارڈ پر ہیں ویڈیوز میں واضح طور پر شیشے پہلے سے ٹوٹے نظر آتے ہیں الیکشن کمیشن کا عمران خان کی ناہلی کا نوٹفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے عمران خان کو قانونی طور پر کسی طرح نہ اہل نہیں کیا جا سکتا عمران خان کے خلاف کیسز سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں